یہ ایک اور لینئس کے تصویر ہے اور یہ اٹھارویں صدیب کا سویڈن کا سائنٹس یا ماہر تھا اور اس کو جدید ٹیکسونومی کا فادر جی فادر آف مارڈن ٹیکسونومی کہا جاتا ہے اور اگر آپ ٹیکسونومی پر دیکھیں اس کو اوریجنل روٹس پر دیکھیں تو یہ واقعی چیزوں کو کلیسفائی کرنے کی سائنس ہے لیکن جب ہم آج کے دور میں بات کرتے ہیں ٹیکسونومی کی تو یہ جاندار چیزوں کو کلیسفائی یا جاندار چیزوں کی جماعت بندی کی سائنس ہے جن کو ہم آرگینزمز کہتے ہیں اور کارلینئس کی زمانے میں جو انویشن تھی اس سے پہلے بھی اگر سے لوگوں کو پتا تھا کہ شیر جو ہیں وہ ان کی کچھ خاص پروپرٹیز ہوتی جن کو شیر بناتی ہیں اور اسی طریقے سے بندر اور چمپینزی آپس میں مل سکتے ہیں اور پولر بیر الگ سپیشیز ہیں لیکن جو بات کارلینئس نے کہی اس نے کہا کہ کیوں نہ ان ساری کی ساری سپیشیز کو خاص طرح سے ان کی گروپنگ کر دی جائے ان کو کچھ ملتی جلتی باتوں کی بنیاد پر چیزوں کو گروپس میں الگ الگ یا ایک جیسے گروپس میں رکھا جائے اور اس طریقے سے اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم جینس کا تصور پہلے سے موجود تھا تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم چیزوں کو جینس آرڈر کلاس اور کنگڈم میں ہم ان سب کو رکھ دیں اور اس طرح سے ہم اس کی کلاسیفیکیشن کو آرگنزم کی کلاسیفیکیشن کو ہم بہتر بنا سکیں اور ایک پری ایک درخت کی طرح سے اس کو ترتیب دے سکیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کونسی سپیشیز ایک دوسرے سے کتنی قریب یا کتنی دور ہیں اور اسی وجہ سے اس کو فادر آف مارڈن ٹیکسانومی بھی کہا جاتا ہے اور ہم مختلف جانداروں کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ جانداروں کی گیڈی ہوتی ہے باہر زیادہ جن میں سیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس زمانے میں ہمارے پاس جب کہلینیس کی بات کھتے تو جو چیز ہمارے پاس نہیں تھی ہم نہیں جانتے تھے باہر زمانے میں نہیں بھی جانتا تھا وہ تھی ایفویوشن ک کمکمان اینسسٹری کا ائیڈیہ اس زمانے میں نہیں تھا اور فاصل ریکارڈalsیو سپھی اس زمانے میں نہیں ہوتا اور زہاری بات ہے کہ فاصل ریکارڈ快 وہ ہمیں بتاتا ہے کمکمکم کی بھی جانتے ہ Blessed ہوتے تھے اور پھر چارلز داروین کا زمانہ آیا چارلز داروینی زمانہ میں ایولوشن آیا لیکن داروین جسی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا وہ تھی جنیٹک ایویڈنس یا ڈی این اے پر مشتمل شہادت اور فوسل ریکارڈ ہم ان کو دونوں کو آپس میں ملا کر یہ بتا سکتے ہیں کہ کونسی سپیشیز کا ڈی این اے آپس میں کتنا زیادہ ملتا جلتا ہے دونوں ایک اس سے کتنی زیادہ ریلیٹڈ یا قریبی رشتہ دار ہیں یا دور پر ایک رشتہ دار ہیں تو ماضی میں یہ دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں مختلف سپیشیز جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ رہی ہی ہوں گی اور ان کے کومن انسیسٹرز کس طرح سے رہے ہوں گے بارال جب میں نے پہلی مرتبہ ٹیکسونیمی کے بارے میں پڑا تو مجھے بڑی دلچسپ بات لگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاؤں گے یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ کے ساتھ بھی ہے کیونکہ آج تک اس بات پر بحث چل رہی ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے بہتر طور پر کلاسفائی کر سکتے ہیں کیونکہ دی اینے جو ہمارے پاس بہترین ٹول ہے زیادہ سسٹیمیٹک طریقے سے زیادہ انیلیٹکل طریقے سے کہ کس طرح سے ہم جانوروں یا یوں کہیں کہ جانداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں سنٹری آف لائف بنا سکتے ہیں ان کو کلاس فائلم جینیسز اور سپیشیز میں کس طریقے سے مات سکتے ہیں کارلین اس کے زمانے میں یہ سب چیزیں ظاہر باتیں نہیں تھیں لیکن پھر بھی اس نے سب چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے اس سب معاملات کو ایک وسیطر لیول پر دیکھا اور اس کو جج کرنے کی ترتیب دینے کی کوشش کی جس کا بہت بڑا کارنامہ ہے اسی چیز کو دوسروں نے آگے پڑھایا اور اب ہم ٹیکسانومی کی مدد سے یہ بتا سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ دو جانور بلکہ دو جاندار یعنی جاندار سے مراد پودے اور بیکٹیریا بھی آرکیا وغیرہ بھی ہیں سارے وہ چیز جس کو ہم جاندار کے طور پر جانتے ہیں بہت وسیطر تناظر میں میں بات کر رہا ہوں تو وہ سب کے سب ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ آج کی ٹیکسانومی کا حصہ ہے اور اس چیز کی ابتداء کی تھی کارل لینیس نے آج سے تقریباً کوئی تین سو سال پہلے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم انسان اس بڑی پکچر میں اس بڑے ٹری آف لائف میں کہاں فٹ ان ہوتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں یہ ہم انسان ہیں ہم کو ہومو سیپینس کہا جاتا ہے سپیشیز ہماری جو ہے وہ سیپینس ہے اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری جینس ہے یہ ہومو ہے ہومو ہماری جینس ہے اور سیپینس ہماری سپیشیز ہے تو دلچسپی کی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ہومو جینس کے اندر کوئی بھی جو سپیشیز سیپینس سلسلے کی جو سپیشیز ہے سوائے ہمارے کوئی اور موجود نہیں ہے شاید ہو سکتا ہے کہ دوسری سپیشیز اگر ہمارے پاس ماضی میں موجود رہی ہوں تو ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ رہا ہو یا ایکو سسٹم میں ہم نے ایک دوسری کا مقابلہ کیا ہو اور وہ ہماری وجہ سے شاید ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہمارے ہزاروں سال پہلے کے بزرگوں کی وجہ سے ختم ہوئے جس کی ایک مثال نینڈر تیل ہے جو کہ خاصی جدید ہومو سپیشیز کہا تھا اس کو ایچ نینڈر تیلین سس بھی کہا جاتا ہے جو کہ اس کا سائنٹیفک نیوے اس کا ویسے نینڈر تیل کہا جاتا ہے اس کے بعد اوپر اگر آپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ٹرائب ہے ٹرائب یعنی قبیلہ اب ہم تھوڑا سا ایک لیول اوپر چڑھ چکے ہیں اب یہ ٹری آف لائف میں ہم ایک قدم اوپر آ گئے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ جتنے کہ جتنے یہ ہومی نینی ہمارا جو ٹرائب ہے وہ ہومی نینی ہے تو اب جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک ایسی سپیشیز دیتے ہیں جو ہومی نینی میں تو ہے لیکن ہومو جس کی جینس الگ ہے جو کہ ہومو نہیں ہے تو یہ ایک چمپینزی ہے جو کا عام طور پر لیکن اس کو ٹراغلوڈائٹس کہا جاتا ہے اور اس کی جو جینس ہے وہ پین کہلاتی ہے تو یہ پین ٹراغلوڈائٹس اس کا جو سائنٹیفک نیم ہوگا وہ پین ٹراغلوڈائٹس ہو گا یہ پرٹیکلر جینس یہ اس کی جینس پین ہے اور اس کی سپیشیز دیتے ہیں وہ ٹراغلوڈائٹ ہے ہومو ہمارا جینس ہے اور سیپینز ہماری سپیشیز ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے اور یہ سسٹم جب ہم بات کرتے ہیں لینیس کے نیمنگ سسٹم کی تو اس میں یہی چیز جینس اور سپیشیز لکھے جاتی ہیں اب میں آپ سے بات کر رہا تھا ٹرائب ٹرائب سے اوپر ہم آگئے فیملی ہماری جو فیملی ہے وہ ہومینے ڈائی ہے یاد رکھیں ہومینے ڈائی اس کا پروننسیشن ہے بعض لوگ اس کو ہومینے ڈے بھی کہتے ہیں بارد یہ اپنی کلچر کا معاملہ ہے تو اب ہم ایک ایسی سپیشیز دیکھتے ہیں جو کہ ہومینے ڈی میں تو ہے لیکن نہ وہ ہمارے ٹرائب میں نہ ہمارے جینس میں یہ گوریلینی گوریلے کی جو سپیشیز ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اس کا ٹرائب جو وہ ہومینے ہومینے ڈائی ہے اور گوریلینی ہے اور ہم سب مشتہقہ طور پر جو ہومینے ڈائی ہیں وہ عام زبان میں گریٹ ایپز کہلاتی ہیں یعنی ہم بڑی جسامت والے بنمانس ہیں ایپ کہتے ہیں بنمانس کو یہ ہماری فیملی ہے اس کی اور بھی اس میں بہت سے ٹرائبز اور جینس اور بہت ساری سپیشیز بھی ہیں لیکن ہم نے صرف کچھ یہاں سے منتخب کی ہیں اب ہم اس ٹرائب کو اور یہ ساری سپیشیز کو ایک مختلف طرح کیس کو بیان کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان میں کچھ ملتے جلتے فیچرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور اگر ایک وسیطر تناظر میں جیسے کہ میں نے کہا کہ تو یہ ان کو ہم اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ آرڈر ہے آرڈر اس کا کیا ہے پرائیمیٹ پرائیمیٹ ہم آرڈر پرائیمیٹ سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہمارا آرڈر ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں خاص انداز کی ہوتی ہیں اور یہ جو ہے یا تو درختوں پر چڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا ان کے انسیسٹرز جو تھے وہ درختوں پر چڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے ایک جنرل فیچرز ہیں ہاتھوں کی ساکھ پیروں کی ساکھ تو یہ بیبون جو ہے یہ ایک ایسی سپیشیز میں سے ہے یہ ایک پرائیمیٹ ہے یہ گریٹ اپس میں نہیں ہے یاد رکھیے یہ ہماری فیملی میں سے نہیں ہے لیکن یہ ہمارے آرڈر سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کلاسیفیکیشن کے حساب سے ہمارے آرڈر میں آتا ہے لیکن یہ نہ تو ہماری فیملی میں اور نہ ہمارے ٹرائب میں آتا ہے اس کے بعد ایک اور کلاس آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میمل ہمارا تعلق یعنی انسانوں کا تعلق اور ہم جیسے اور بہت ساری سپیشیز کا تعلق جائے وہ میملز سے ہے کیوں میملز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں خاص بات ہوتی ہے اور میں کوئی چیزی بہت خاص خاص قسم کی ڈیفنیشن میں نہیں جا رہا پرائیمیٹس بھی جو ہے وہ اس میں آتے ہیں پولر بیئر جو ہے وہ بھی میملز میں آتے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ میں پولر بیئر کی بات کرتا تھا پولر بیئر جو ہے وہ میمل میں سے ہے اچھی طریقے سے میں ٹائگر ذرافہ یا گھوڑا بھی رکھ سکتا تھا بار جو میں نے یہاں نہیں رکھے تو پولر بیئر جو ہے وہ میمل ہے لیکن نہ وہ پرائیمیٹس میں سے ہے نہ وہ ہماری کلاس میں سے ہے نہ وہ ہماری جینس میں سے ہے کہنے کا مطلب یہ کہ میمل کی ہماری کلاس میں سے ہے لیکن ہمارے جینس میں سے نہیں ہے اس کے بعد اوپر آ جاتا ہے فائلم یہ تری آف لائف میں ہم اوپر کی طرف چڑھتے جا رہے ہیں تو یہ جو فائلم ہے آپ دیکھیں ہم کارڈیٹ سے تعلق رکھتے ہیں اب کارڈیٹ کی کچھ جنرل کریکٹرسٹکس ہیں یعنی کہ یہ اور زیادہ جنرل جنرلائزیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں کہ خاص طرح کا مو ہوتا ہے دائجسٹس سسٹم ہوتا ہے ایک اینس ہوتی ہے خاص طرح کا برین دماغ دماغ کے آگے آنکھ ہیں آنکھوں خاص طرح کا مو اور یہ سارے کے سارے جو کامن فیچرز ہوتے ہیں جو کہ ان سب میں کام میں کسی خاص طرح کی اس پیشیز میں ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر یہ دائجسٹیف کولم ہوتا ہے ہمارا ورٹیبرل کولم ہوتا ہے اور اس میں ہماری خاص طرح کی جو ہے وہ بغضہ کے حضم ہونے کا ایک پورا راستہ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں کارڈیٹس میں آ جاتی ہیں جو کہ فائلم ہے اور اونچی کٹیگری ہے اب ہم ایک ایسا کارڈیٹ دیکھتے ہیں جو میمل نہیں ہے اور یہ رہی یہ ایک شارک ہے یہ نون میمل کارڈیٹ ہے اور یہ بہت بڑی والے اس کو گریٹ شارک بھی کہتے ہیں اور یہ ایک براڈر لیول پر ہم بات کرنا ہے یہ کہ انسان کی نہ تو انسان ہے اور نہ انسان سے ملتی جلتی اور نہیں میمل ہے اب ہم ایک قدم اور اوپر کی بات چڑھتے ہیں اور ہم یہ آگئے کنگڈم پہ آگئے اور یہ ہمارے دیکھیں اب کنگڈم ہماری ہے اینیمیلیا یعنی کہ جانور ہو کنگڈم آف اینیملز بھی کہتے ہیں یہ ٹڈڈا یہ جیلی فیش یہ سب چیزیں اور یہ جو سٹار فیش وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس ڈومین میں آتی ہیں اب یوکیریا جو ہیں یوکیریا یوکیریا جو ہے یہ اس کے اور اوپر کا ایک ایک کلاسیفیکیشن ہے اور یہ جو ہے یہ جو سٹرکچر اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سارے جاندار آ جاتے ہیں جن کے سیل کے اندر کمپلیکس سٹرکچرز ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ پودے کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھول میں نے اس کے ساتھ جسٹس انصاف نہیں کیا ہے اور میں نے صرف مثال کے طور پر بہت چھوٹا حصہ جائے وہ ٹری آف لائف کا لیا ہے اور اب ہم اس سے بھی بڑے لیول پر چلے جائیں یوکیریا سے بھی اوپر تو یوکیریا کے پوزٹ پروکیریا ہوتا ہے یوکیریا میں جیسے کا پوزٹ ہے مائٹوکونڈریہ ہوتا ہے نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے علاوہ یوکیریا سے ہٹ کر پروکیریورس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بیکٹیریا آ جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن کے بارے میں آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا کہ وہ کیا ہیں جاندار ہیں بے جان ہیں جو کہ خاص طور پر ہم کرتے ہیں وائرس وائرس میں جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے وہ ریپروڈیوز بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ اپنے اون پر نہیں کرتے ہیں ان پر جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے لیکن وہ پیراسائیٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جب تک ان کو کوئی حوث نہیں ملے گا وہ اپنا کام نہیں کر سکتے ان میں ڈی این اے یا آر این اے ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں بھی اور نہیں بھی لیکن یہ جو وائرس ہیں یہ بھی ہمارے لئے ایک سوال بنے میں کہ یہ ان کو زندہ کہا جائے یا جاندار یا بے جان کہا جائے بارال میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹری آف لائف کو ایک عمومی کچھ کچھ مثالوں کے ذریعے بیان کر دیا ہے امید ہے آپ خود کوشش کر کے اس چیز کو اور زیادہ سمجھنا چاہیں گے چاہیں تو آپ چاہیں تو بارال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں ٹری آف لائف میں آپ مختلف سٹیجز آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور جیسے پرائیمیٹس ہیں ہم گریٹ اپس کی فیملی ہم انہیں ڈائی کی بارال